سادرین میں ہوں آپ کا مذہبان احسان صادق آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پروگرام دوار گیا آج میں دیکھا ہوں آپ کے یہ ایک ویڈیو ہے انورٹر کے بارے میں انورٹر کے اس میں تمام معلومات ملیں گی اور انورٹر کے بارے میں جتنا بھی سیٹک ہیں نئے جو دوست ہیں لے رہے ہیں انورٹر کو اور سورر سسٹم لے رہے ہیں سو ان کے لیے یہ انفارمیشن فیدے ماند ہوگی ویڈیو کو سکیپ کیے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بات جو ہے نا سب سے پہلے میں آپ سے بزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں چلتے ہیں بلا تاکیر ویڈیو کی طرف تو انورٹر کسی بھی کمپنی کا ہو آئی ہے انویٹی کا ہو انورٹر انویٹی کا ہو اور اس کے پاس سوگو کا ہو کسی بھی کمپنی کا ہو تو انورٹر میں آپ اگر آپ نے انورٹر نیا لیا ہے تو اس میں آپ جو ہے نا تین چار سیٹنگز کر کے آپ خود بھی چلا سکتے ہیں اس کو جی یہ کسی کارگر اپلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا انورٹر کو مسئلہ کر رہا ہے ٹرپ کر رہا ہے سو جو ہے نا فریکونسی نہیں اٹھا رہا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اگلی ویڈیو میں کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا بہت لمبی ہو جائے گی سو چلتے ہیں نئے انورٹر کی طرف جو ہے نیا انورٹر اگر کسی دوست نے کسی بھائی نے نیا انورٹر اگر لیا ہے جہاں کسی بھائی نے کسی دوست نے اگر نیا انورٹر نیا سسٹم لیا ہے تو اس کی جو ہے نا پہلے جو آپ چلے جائیں گے اس کو جو ہے نا پی ای پیرامیٹر میں جائیں گے آپ اور اس کو دیں گے پاس وارڈ جہاں اکثر جو انورٹر ہوتے ہیں جو اوریجنل والے ہوتے ہیں وہ تو چالیس سات سو اکیس کوڑ لیتے ہوتے ہیں جہاں چالیس سات سو اکیس کوڑ میں یہاں پر سکرین پر لے کر بھی دوں گا اور اس کے بعد جو ہیں آپ نے پی ای پیرامیٹر میں چلے جانا ہے پی ای آ بے یہاں پہ ہوگی اینپوٹ مولٹیج ایپوٹ مولٹیج کیسے ہے اس کے اندر انٹر کرنی ہے کیسے اس کے اندر جنہیز مہر닝 کرنی ہے پھین ٹالیس ووڈ کی ایک پلیٹ ہوتی ہے جہاں پھین ٹالیس ووڈ کی ایک پلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پلیٹیں ہیں سولہ کو شاہم پھین ٹالیس پر ضرب دین ہے اور انپوٹ مولٹیج آپ نے دے دینی ہے اور آگے چلے جائیں پی بی پیرامٹر میں پی بی پیرامٹر میں چلے آئیں گے پی بی فور میں یہاں پہ جو ہوگا ستر سے لے کے ایک سو دس تک ہوگا آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے سولہ پلیٹوں کے لیے سو یا ایک سو پانچ رکھنا ہے اور آپ نے چلے جانا ہے پی بی فائیو میں جیہاں پی بی فائی میں آپ نے چلے جانا ہے وہاں پہ آپ نے کرنا ہے zero zero ہوگی وہاں پہ آپ نے پچاس کر لینا ہے یہ بھی آپ کی سعنی مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے واپس چلے جانا ہے جیہاں واپس آپ نے چلے جانا ہے پی ٹو پیرامٹر میں پی ٹو پیرامٹر میں آپ نے چلے جانا ہے فور میں جو موٹر کو آپ ولٹیج دے رہے ہوں گے وہ اس کا سسٹم ہوں گا موٹر کو دے رہے ہیں اس کا سسٹم پی بی سوری پی ٹو فور میں ہے یہاں پہ آپ نے نیم پلیٹ جو موٹر کی ہوگی اس کے مطابق آپ ولٹیج دے سکتے ہیں اکثر جو ہے نا تری فیز موٹر کو تین سو اسی ولٹ یہاں پہ دیتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ نے چلے جانا ہے پھر پی ٹو فائی میں یہاں پہ موٹر کو امپیر دینے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ موٹر کو امپیر آپ نے کیسے نکالنا ہے اس کا بھی میں آپ کو آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں اگر مثال کے طور پہ آپ کی موٹر دس ایچ پی کی ہے دس ایچ پی کی موٹر آپ نے اس کو دس کو ایک اشارہ تین پر زرب دینی ہے ایک اشارہ تین پر آپ زرب دیں گے تو موٹر جو ہے نا جتنا کمپنی اس کو ریکمنٹ کرے گی امپیر وہ نکل آئیں گے ایک پوائنٹ یعنی کہ ایک اشارہ تین پہ آپ دس کو ضرب دیں گے تو اس کے بن جائیں گے تیرہ امپیر جہاں اس کے تیرہ امپیر بن جائیں گے اور دس کی موٹر جو ہے نا تیرہ امپیر لے رہی ہوگی آپ نے یہاں پہ جو ہے نا امپیر جو ہے نا دو سے تین امپیر آپ ایکسٹرہ دے سکتے ہیں یہاں پہ سترہ بھی دے سکتے ہیں اٹھارہ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک کام لازمان کرنا ہے کہ آپ کی موٹر جو ہے نا جب پانی اٹھائے ہوئے ہو لوڈ میں چال رہی ہو تو اس کے امپیر آپ نے چیک کرنے ہے کلینک میٹر کے ذریعے کلینک میٹر کے ذریعے آپ نے امپیر چیک کرنے ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ امپیر کھا رہی ہو دس سے ساڑھے دس یا گیارہ جی ہاں بارہ تیرہ یا اس سے آگے جو ہے نا آپ کی موٹر گھر کھا رہی ہوگی تو آپ موٹر چیک کرائیں پھر اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں جو تقریباً آپ کی موٹر مونو گلاک ہے تو وہ کھائے گی بارہ تک بھی کھا سکتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی موٹر دوسری وہ ہے آپ کی مونو گلاک نہیں ہے پٹے والی موٹر ہے تو اس کو کھانا چاہیے تقریباً ساڑھے آٹھ سے نو ایمپیر کھانا چاہیے یہ سیٹنگ آپ کر لیں تو آپ کو کسی کاریگار کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا انورٹر کے ساتھم خود بھی کرسکتے ہیں سو انورٹر کے بارے میں اگلی معلومات میں جو دوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں دوں گا جو انورٹر بند ہو جاتے ہیں ٹرپ کر جاتے ہیں بعض اپنا انورٹر رن کی کمانو آپ دیتے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ انورٹر کی فریکونسی نے جاتی یا فریکونسی جاتی ہے تو موٹر اور میڈیو جتنا بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اللہ فیش